عمران خان کا انتباہ پاکستان کا الیکشن ایک ڈھونگ آج پاکستان میں فیڈرل اور صوبائی سطح دونوں پر نگران حکومت کا راج ہے یہ حکومتیں آئینی طور پر غیر قانونی ہیں کیونکہ پارلیمانی اسمبلیوں کی تحلیل کے نوے دن میں الیکشن نہیں ہوئے عوام کو یہ سننے کو مل رہا ہے کہ الیکشن فروری آٹھ کو ہوگا لیکن جو پنجاب اور خیبر پختونخواہ دو سبوں میں گزشتہ ایک سال سے ہو رہا ہے باوجود اس کے کے مارچ میں سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا کہ ان دونوں اسمبلیوں کے الیکشن تین ماہ کی آئینی مدت میں ہونے چاہیے ایسے میں عوام حق بجانب ہے کہ وہ آئیندہ ہونے والے عام انتخابات کے انعقاد سے متعلق شکوک کا شکار ہوں اپنی عجیب اور غریب کاروائیوں کے باعث الیکشن کمیشن کا کردار داغدار ہے الیکشن کمیشن نے محس اعلیٰ عدلیہ کے حکم کی خلاف ورزی کا ہی ارتکاب نہیں کیا بلکہ میری جماعت پاکستان تحریک انصاف کے صفی اول کے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے ہیں انٹرا پارٹی انتخابات میں رکاوٹ ڈالنے سمیت میرے اور دوسرے پی ٹی آئی رہنماوں کے خلاف توہین عدالت کے مقدمات بنائے ہیں صرف اس لیے کہ ہم نے الیکشن کمیشن کی جانبدار کاروائیوں پر تنقید کی ہے انتخابات ہوں یا نہیں اپریل دو ہزار بائیس میں ادم اعتماد کے مزہکہ خیز ووٹ کے بعد سے جس انداز میں مجھے اور میری پارٹی کو نشانہ بنایا گیا ہے اس نے ایک بات واضح کر دی ہے اسٹیبلشمنٹ یعنی فوج سیکیورٹی ایجنسیاں اور سیویل بیروکریسی پی ٹی آئی کے لیے لیول تو دور کھیل کا کوئی میدان فراہم کرنے کے لیے قطن تیار نہیں بہرحال یہی وہ اسٹیبلشمنٹ تھی جس نے امریکہ کے دباؤ میں آ کر ہماری حکومت کی برطرفی کو انجینئر کیا جس کی وجہ ایک ازاد خارجہ پالیسی کے لیے میرے مسلسل اسرار اور امریکہ کی مسلح افواج کے لیے اڈے فراہم کرنے سے انکار تھا میرا واضح موقف تھا کہ ہم سب کے دوست ہوں گے لیکن جنگوں کے لیے کسی کے آلہ کار نہیں بنیں گے میرا یہ فیصلہ غیر منطقی نہیں بلکہ اس کی وجہ پاکستان کو دہشتگردی کے خلاف امریکہ کی جنگ میں ہونے والے بھاری نقصانات ہے کم از کم اسی ہزار پاکستانی جانے اس جنگ کا اندھن بنیں مارچ دو ہزار بائیس میں امریکہ کے محکمہ خارجہ کے ایک اہلکار نے واشنگٹن بی سی میں پاکستان کے اس وقت کے سفیر سے ملاقات کی اس ملاقات کے بعد سفیر نے میری حکومت کو ایک سائفر پیغام بھیجا تھا سائفر پیغام میں کہا گیا ادم اعتماد کے ووٹ کے ذریعے امران خان کو وزارت عظمہ سے ہٹائیں ورنہ اس کے نتائج ہوں گے چند ہفتوں کے اندر اندر ہماری حکومت کا تختہ اُلٹ دیا گیا یہ پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوا نے سیکیورٹی ایجنسیوں کے ذریعے کیا تھا جو ہمارے اتحادیوں اور پارلیمانی بیک بینچرز کو کئی مہینے سے ہمارے خلاف کرنے کے لیے کام کر رہے تھے حکومت کی اس تبدیلی کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے لوگ سڑکوں پر نکل آئے اور اگلے چند مہینوں میں پی ٹی آئی نے سیتیس میں سے اٹھائیس زمنی انتخابات میں کامیابی حاصل کی اور مرک بھر میں زبردست ریلیاں نکالیں جو ایک واضح پیغام تھا کہ عوام کس جانب کھڑے ہیں ان ریلیوں میں خواکین کی غیر معمولی شرکت رہی اس سب نے ان ارباب اختیار کو بیچین کر دیا جنہوں نے ہماری حکومت کو ہٹانے کا کام شروع کیا تھا خوف اور گھبراہت میں گھری ہماری جگہ لینے والی حکومت نے اٹھارہ ماہ کے اندر غیر معمولی افراد ذر اور کرنسی کی قدر میں کمی کا باعث بنتے ہوئے معیشت کو تباہ کر دیا معاشی صورتحال میں یہ فرق سب کے لیے واضح تھا پی ٹی آئی کی حکومت نے نہ صرف پاکستان کو دیوالیا ہونے سے بچایا تھا بلکہ کوویڈ کے وبائی مرض سے نمٹنے پر بین الاقوامی سطح پر تریف بھی حاصل کی تھی اس کے علاوہ اجناس کی قیمتوں میں اضافے کے باوجود ہم معیشت کو دو ہزار اکیس میں پانچ اشاریہ آٹھ فیصد اور دو ہزار بائیس میں چھ اشاریہ ایک فیصد کی حقیقی شرنمو کی سطح تک لے کر گئے بدقسمتی سے اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کیا کہ مجھے اقتدار میں واپس آنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی اس لیے مجھے سیاسی منظر نامے سے ہٹانے کے تمام ذرائع استعمال کیے گئے مجھ پر دو قاتلانہ حملے ہوئے میری پارٹی کے رہنماؤں، کارکنان، سوشل میڈیا ورکرز، وہ صحافی جو تحریک انصاف کی حمایت کر رہے تھے انہیں اغوا، قید اور تشدد کا سامنا کرنا پڑا ان پر پی ٹی آئی چھوڑنے کے لیے شدید دباؤ ڈالا گیا سب سے بتر یہ ہے کہ موجودہ حکومت خواتین کو سیاست میں حصہ لینے سے روکنے کی کوشش میں تحریک انصاف کی خواتین رہنماؤں اور کارکنان کو خوف زدہ کے لیے ہر حد پار کر رہی مجھے تقریباً دو سو مقدمات کا سامنا ہے اور اوپن ٹرائل جیسے بنیادی حق سے محروم کر دیا گیا ہوں نو مائی دو ہزار تئیس کو ایک فالس فلیگ آپریشن میں فوجی تنصیبات پر آتیش زدگی کا جھوٹا الزام تحریک انصاف پر لگایا گیا جس کے بعد اٹالیس گھنٹوں کے اندر کئی ہزار گرفتاریاں عمل میں لائی گئیں اس سب گرفتار نے ظاہر کیا کہ یہ سب پہلے سے تیشدہ منصوبہ کے تحت کیا گیا ہمارے بہت سے رہنماؤں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا یا ان کے اہل خانہ سے پریس کانفرنسیں کروائی گئیں اور انجینئر کیے گئے ٹیلی ویجن انٹرویوز چلائے گئے جس میں انہوں نے پارٹی چھوڑنے کا اعلان کیا کچھ کو دوسری نئی بننے والی سیاسی جماعتوں میں شامل ہونے پر مجبور کیا گیا میرے خلاف جھوٹی گواہی دینے کے لیے ان پر دباؤ ڈالا گیا ان سب کے باوجود تحریک انصاف آج بھی مقبول ہے دسمبر میں منقد ہونے والے پیٹن کولیشن پول میں چھیا سٹھ فیصد حمایت کے ساتھ ہم سب سے آگے ہیں میری ذاتی مقبولیت اس سے بھی زیادہ ہے الیکشن کمیشن تحریک انصاف کو الیکشن لڑنے کے حق سے دستبردار کرنے کے لیے ہر طرح کی غیر قانونی چالیں چل رہا ہے عدلیہ روز بروز اپنی ساکھ ہو رہی ہے درین اسنا بد انوانی کے جرم میں سزا پانے والا سابق وزیر آزم نواز شریف برطانیہ سے واپس آیا ہے جہاں وہ ایک مفرور اشتہاری کے طور پر رہ رہا تھا نومبر میں پاکستان کی ایک عدالت میں اس کی سزا کو کل ادم قرار دے دیا میرا ماننا ہے کہ نواز شریف نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے جس کے تحت وہ اس کی بریت اور آئندہ الیکشن میں اس کی حمایت کریں گے لیکن عوام اب تک تحریک انصاف کے ساتھ ہیں اور سیلیکٹیڈ کو مسلسل مسترد کر رہے ہیں ان حالات میں آٹھ فروری کو کیسے آزادانہ انتخابات ہو سکتے ہیں جبکہ تحریک انصاف کے علاوہ تمام جماعتوں کو آزادانہ طور پر مہم چلانے کی اجازت ہے میں قید تنہائی میں ہوں غدداری سمیت مزکہ خیز الزامات میں قید ہوں ہماری جماعت کے چند رہنما جو آزاد ہیں اور چھپے ہوئے نہیں ہیں انہیں مقامی ورکر کنونشن منقد کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے جہاں تحریک انصاف کے کارکن اکتھے ہونے کا انتظام کرتے ہیں وہاں انہیں پولیس کی وحشیانہ کاروائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس منظر نامے میں اگر انتخابات ہوئے بھی تو وہ ایک تباہی اور ڈھونگ ہوں گے کیونکہ پی ٹی آئی کو انتخابی مہم کے بنیادی حق سے محروم کیا جا رہا الیکشن کا ایسا مزاق مزید سیاسی ادم استحکام کا باعث بنے گا اس کے نتیجے میں پہلے سے ہی غیر مستحکم معیشت مزید خراب ہوگی پاکستان کے لیے آگے بڑھنے کا واحد قابل عمل راستہ منصفانہ اور آزادانہ انتخابات ہیں پاکستان کے لیے اپنے آپ کو در پیش بہرانوں سے الگ کرنے کا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے بدقسمتی سے ہم مخالف سمت گامزل ہیں موسیقی موسیقی